اہلِ عرب جب شادی بیعہ کرتے تھے تو قدیم رواج کے مطابق دعوت کی تقریب میں شامل مہمانوں کی توازوں کے لیے بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو روٹی کے اندر لپیٹ کر پیش کرتے تھے اگر کسی تقریب میں گھر کے سربراہ کو پتا چلتا کہ شادی میں شریک افراد کی تعداد دعوت میں تیار کیے گوشت کے ٹکڑوں کی تعداد سے زیادہ ہے یا زیادہ ہو سکتی ہے تو وہ کھانے کے وقت دو روٹیاں ایک دوسرے کے اندر لپیٹ کر اپنے اہلِ خانہ رشتہ داروں اور انتہائی قریبی دوستوں میں تقسیم کرتے جبکہ گوشت روٹی کے اندر لپیٹ کر صرف باہر سے آئے ہوئے اجنبیوں کو پیش کیا جاتا تھا ایسے ہی ایک بار ایک گریب شخص کے ہاں شادی کی تقریب تھی جس میں اس شخص نے دعوت کے دن احتیاطن بغیر گوشت کے روٹی کے اندر روٹی لپیٹ کر اپنے گھر والوں رشتہ داروں اور متعدد قریبی قابل بھروسہ دوستوں کو کھانے میں پیش کی تاکہ اجنبیوں کو کھانے میں روٹی کے ساتھ گوشت مل سکے اور کسی بھی قسم کی شرمندگی سے بچا جا سکے جنہیں صرف روٹی ملی تھی تو انہوں نے ایسے کھانا شروع کر دیا گویا اس میں گوشت موجود ہے سوائے اس ایک کے انتہائی قریبی رشتہ دار کے اس نے روٹی کھولی گھر کے سربراہ کو بلایا اور غصے سے بلند آواز میں اس سے کہا یہ کیا مزاق ہے یہ تو روٹی گوشت کے بغیر ہے میں تو آج کے دن یہ ہرگز نہیں کھاؤں گا غریب شخص نے تحمل سے سنا اور مسکرا کر جواب دیا اجنبیوں کا مجھ پر حق ہے کہ میرے دسترخان پر انہیں ہر حال میں گوشت پیش کیا جائے یہ لیجئے گوشت کا ٹکڑا اور معافی چاہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی میں آپ کو اپنے اہل خانہ میں شمار کر رہا تھا حکمت ہمارے موجودہ دور میں ہم بہت سارے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں ان کو گھر کے فرد جیسا سمجھتے ہوئے یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے ہماری پیٹ پیچھے ہماری عزت کی حفاظت کرتے ہوئے ہر حال میں وفاداری نبھائیں گے لیکن این ضرورت کے وقت ہمارے اندازے غلط ثابت ہو جاتے ہیں اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ کون سی روٹی کون سے بندے کو دینی ہے